بہت سارے لوگ اپنی زبانوں پر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اور اس میں شک بھی نہیں ہے وہ بہت مہربان ہے رحیم ہے بخشنے والا ہے لیکن جہاں پر اس کی صفت رحمان ہے اس کی ایک صفت رحیمی ہے اس کو جببار بھی کہا جاتا ہے وہ کہار بھی ہے وہ پکڑنے والا ہے بہت سارے لوگ اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں کہ اللہ تعالی جنت دے دے گا بخشنے والا ہے بخشے جائیں گے کیا جنت اتنی سستی ہو گئی ہے کوئی قدر و منزلت نہیں ہے ساری زندگی بندہ کالے کرتوٹ کرے اور کہے کہ میں ایسے جنت میں چلا جاؤں گا کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں بولیے بھائی دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے ایک آدمی ساری زندگی نکی کرتا ہے اور ایک آدمی کوئی عمل بھی نہیں کرتا بس یہ کہتا رہتا ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے وہ بخشنے والا ہے جو کام ذمہ لگایا تھا وہ کدھر گیا ہے جو کام ذمہ لگایا تھا وہ کدھر گیا ہے رحمان کی صفت تو یاد ہے رحیمی کی صفت یاد ہے لیکن جبار اور کہار بھی تو رب ہے پڑھے نہ کتنی صفات ہیں ان میں جباری بھی آپ کی صفت ہے اور کہاری بھی قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا بَتْشَا رَبِّكَ لَا شَدِيد بے شک آپ کے رب کی جو پکڑ ہے بڑی شدید ہے بڑے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی عیش کے ساتھ گزارتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا اپنی مرضی سے وہ عمل کرتے ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے خدا کی جب پکڑ آتی ہے پھر ساری زندگی کے جو عمال ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں